بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیکچر نمبر نائن آج ہم ڈسکس کریں گے اور آپ جانتے ہیں ہم نے چیپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کیا جس کی ایکسرسائز ٹو پوائنٹ تھری ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ٹو پوائنٹ تھری میں فرسٹ کوئسٹن ہے ہمارے پاس کہ ویریفائی ویریفائی دا کموٹیٹیو پروپرٹی کموٹیٹیو پروپرٹی ٹھیک ہے کموٹیٹیو پروپرٹی ہم نے کس میں فائنڈ کرنی ہے فرسٹ پارٹ ہے اس کا کہ ای یونین بی کریں یا پھر بی یونین اے کریں تو یہ ایکوال آنا چاہیے تو یہ ہمارے پاس کموٹیٹیو پروپرٹی ہوتی ہے اس کو ہمیں ایک اگزیمپل لے کے سالو کریں گے جیسے ہمارے پاس اے ہے کہ ون ٹو تھری فور فائف اسی طرح ہمارے پاس سیٹ بی ہے جو کہ ہے فور سیکس ایٹ اور ٹین تو آپ جانتے ہیں اگر ہم اے یونین بی فائنڈ کریں گے تو کیا ہوگا اس سے تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم ایلیمنٹس کو اکٹھا کر لیں گے یا ایک سٹیپ میں اگر آپ لکھیں وان ٹو تھری فور فائف جس کے آگے یونین میں آپ لکھیں گے فور سیکس ایٹ اور ٹین جب اس یونین کو آپ اکٹھا کریں گے تو آپ کے پاس اکٹھا ایک آنسر آئے گا جو کہ کیا ہوگا وان ٹو ٹری فور ٹھیک ہے فائف سیکس ایٹ اور ٹین تو یہ آپ کے پاس آنسر آجائے گا اے یونین بی کا اسی طرح اگر آپ بی یونین اے فائنڈ کریں میں یہاں پہ فائنڈ کرنے لگا ہوں بی یونین اے اگر کریں تو اس کے لئے پہلے بی والا سیٹ لکھ لیتے ہیں فور سیکس ایٹ اور ٹین اور آپ نے یونین کرنی ہے کس کے ساتھ وان ٹو تھری فور فائف ٹھیک ہے تو جب یہ یونین کرو گے آپ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ایلیمنٹ کو ترتیب سے لکھنا ہوتا ہے اور اگر دو دفعہ آ رہا ہے تو اس کو سنگل ٹائم لکھنا ہوتا ہے تو ہم ترتیب سے جب لکھیں گے تو پہلے وان نہیں لکھیں گے ٹو لکھیں گے تھری فور اور فائف اسی طرح سیکس ایٹ اور ٹین اے یونین بی کیا ہے یا پھر بی یونین اے کیا ہے تو وہ ہمارے پاس ایکول آ رہے ہیں تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یونین کے لحاظ سے کموٹیٹیو لا ہولڈ کر رہا ہے اسی طرح اگر ہم نے یہاں پہ فائنڈ کرنا ہو انٹرسیکشن کے لحاظ سے چیک کرنا ہے کہ کیا کموٹیٹیو لا ہولڈ کرتا ہے تو وہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم انٹرسیکشن فائنڈ کریں گے اے اور بی کا جیسے ابھی ہم نے یونین فائنڈ کیا اسی طرح ہم کیا فائنڈ کریں گے یہاں پہ انٹرسیکشن فائنڈ کریں گے تو ابھی ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا انٹرسیکشن کے لحاظ سے بھی کموٹیٹیو لا ہولڈ کرتا ہے یا نہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے کہ اے انٹرسیکشن بھی کریں گے ٹھیک ہے ٹین کا تو انٹرسیکشن میں آپ کو پتا ہے اب ہمیشہ کامن ایلیمنٹ لکھتے ہیں تو کامن ایلیمنٹ ان دونوں سیٹس میں سے کامن ایلیمنٹ صرف فور آ رہا ہے تو یہ اے انٹرسیکشن بی کا انصر آپ کے پاس کتنا آ گیا فور اسی طرح اگر ہم بی انٹرسیکشن اے کر کے دیکھتے ہیں بی انٹرسیکشن اے تو پہلے ہم بی سیٹ لکھیں گے بی سیٹ ہمارے پاس کیا ہے فور سکس ایٹ ٹین اس کا انٹرسیکشن کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ والا سیٹ انٹرسیکشن کرنا ہے آپ نے وان ٹو تھری فور اور فائف کے ساتھ تو جب یہ آپ انٹرسیکشن کریں گے تو آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کامن تو صرف پھر بھی فور ہی آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ انٹرسیکشن بھی آپ کے پاس یہی انصر آیا تو یہاں سے ایک بات پروف ہوگی کہ اے انٹرسیکشن بی کریں یا پھر بی انٹرسیکشن اے کریں یہ دونوں کیا ہوں گے تو اس طرح ہم یہاں پہ کموٹیٹیو پراپرٹی وید رسپیکٹو یونین اور وید رسپیکٹو ہم نے انٹرسیکشن یہاں پہ پروف کر لی ہے تو آگے نیکس دیکھتے ہیں نیکس کوئی question دیکھتے ہیں ہم تو question بربان کا یہ first part ہی کرتے ہیں اسی طرح بہت سے اس کے parts given ہیں تو آپ ان کو اسی ترطیب سے یا اسی method سے آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس question number نیکسس نمبر تھری ہم کریں گے ٹھیک ہے نمبر تھری ہمارے پاس ہے کہ ویریفائی ڈی مارگن لا ویریفائی ڈی مارگن لا ٹھیک ہے مارگنز لا ڈی مارگنز لا ہم نے ویریفائی کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو سیٹس گون ہے وہ ہمارے پاس گون ہے U is equal to 1, 2, 3 up to 20 تاک اس میں elements ہیں اسی طرح ہمارے پاس set A given ہے وہ ہے 2, 4, 6, 8 and 1, 20 تاک یعنی کہ even number ہے اسی طرح ہمارے پاس set B جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 1, 3, 5 اسی طرح 19 یعنی کہ یہ set U جو ہے وہ سارا 1 سے 20 تاک ہے اور set A جو ہے وہ even یعنی 20 تاک number ہے اور set B جو ہے وہ odd 20 تاک number ہے demorgan law ہم نے proof کرنا ہے اس کا مطلب demorgan law ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہے demorgan law جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے اگر A intersection B کا complement جو ہے وہ کس کے equal ہوگا A complement union B complement یہ ہمارے پاس demorgan law ہوتا ہے یہ ہم نے proof کرنا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر A union B کا whole complement ہے تو وہ کس کے equal آئے گا A complement intersection B complement یعنی complement لیدہ لیدہ ہو جائے گا اگر union ہے تو intersection بانجے گا اور intersection ہے تو union بانجے گا یہ ہم نے بات proof کرنی ہے یہاں پہ تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے سب سے پہلے یعنی یہ first part میں proof کرتا ہوں first part میں اور یہ اس کا let's suppose second part ہے تو first part کے لیے ہمیں جے کیا کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے تو A intersection B نکالنا پڑے گا A intersection B جو ہے وہ کیا بنے گا چیک کرتے ہیں A اور B intersection میں کیا چیز کامن آ رہی ہے تو A B intersection میں کوئی بھی چیز کامن نہیں ہے تو یہ empty set آئے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے پھر A intersection B کا اگر میں complement find کرتا ہوں تو وہ کیا آئے گا complement کیسے آتا ہے U میں سے A intersection B میں نے minus کر دینا ہے یعنی کہ U میں سے میں نے minus کر دینا ہے empty set اور empty set کو U میں سے minus بھی کروں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا دوبارہ کیا آ جائے گا U answer آ جائے گا یعنی میں نے اس side کو چیک کیا ٹھیک ہے تو اس کا answer کتنا آ رہا ہے ہمارے پاس U اب اسی طرح میں next جو میرے پاس دوسری side ہے یعنی کہ right side اس کو چیک کروں گا اس کے لیے پہلے میں نے find کرنا ہے A A compliment find کرتے ہیں A compliment کیا آئے گا U میں سے میں نے minus کر لینا ہے A کو U میں سے A minus کر دیں یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ ایک دفعہ دو یہ آپ کے پاس U ہے سارا ٹھیک ہے U میں given ہے 1 سے لے کر 20 تک اس میں سے اگر میں سارے یہ A minus کر دوں A minus کرنے کا کیا مطلب ہے کہ 2 4 6 یہ 20 تک element minus کر دوں یعنی کہ even number minus کر لوں تو ظاہر سی بات ہے میرے پاس odd number رہ جائیں گے تو میں direct یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ کیا رہ جائے گا یہاں پہ B رہ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں B کا compliment find کروں ٹھیک ہے B compliment کس کے equal آئے گا B compliment آپ کے پاس آئے گا کہ یہاں پہ U U minus B ٹھیک ہے U minus B اور U minus B اگر آپ وہ اور سے دیکھو یہ سارا U ہے آپ کے پاس U میں سے B minus کرنے یعنی B کا مطلب ہے کہ آپ نے odd number minus کرنے تو آپ کے پاس even number رہ جائیں گے یعنی کہ A رہ جائے گا تو یہ A کے equal آ جائے گا اسی طرح اگر میں یہاں پہ اس کو check کرتا ہوں کیونکہ میں نے find کرنا تھا A compliment ٹھیک ہے union B compliment ٹھیک ہے A compliment union B compliment تو آپ کا answer کیا آئے گا آپ کا answer دیکھو A compliment کا answer آپ کے پاس آیا تھا B اور union B compliment کا answer کیا تھا A اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں میں A کو اور B کو union کر لوں یعنی کہ even number اور odd number کا union کر لوں یعنی ان کو کٹھا کر لوں تو میرے پاس دوبارہ سے U answer آ دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left hand side کا answer کتنا آیا ہوا تھا U اور right hand side کا answer بھی کتنا آیا ہوا ہے U تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں کہ left hand side is equal to left hand side is equal to right hand side تو یہ آپ نے ڈی مارگن یعنی انٹرسیکشن یعنی جی فرسٹ پارٹ اس کو پروف کر دیے اسی طرح اگر آپ اس کو next پارٹ کو پروف کرنا چاہے تو same اسی method کے ساتھ آپ دوسرا پارٹ پروف کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے A union B فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کا آپ نے complement فائنڈ کرنا ہے تو یہ آپ کی left hand side فائنڈ ہو جائے گی پھر آپ نے same اسی طرح A complement فائنڈ کرنا ہے B complement فائنڈ کرنا ہے اور ان کا intersection فائنڈ کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ دونوں کا answer کیا آئے گا same آئے گا تو یہ question جو ہے یہ آپ خود کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے demargan law پروف کرنا تو demargan law کے دو پارٹ ہوتے ہیں یہ دونوں demargan law میں شامل ہیں تو آپ نے ان دونوں کو ہی proof کرنا ہے تو اس طرح ہمارا question number 3 complete ہو چکا ہے next question number جو slabers کے در ہمارا شامل ہے وہ ہے question number 6 ہے question number 6 میں کیا کرنا کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی a set ہے چھیک ہے یعنی کہ 1 2 3 4 5 کہتا کہ proof کریں second part اس کا ہم proof کرنا ہے کہ a union a a equal ہی آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے a union a find 1 2 3 4 5 اس کا union کرنا 1 2 3 4 5 تو ظاہر ایسی بات ہے جب union کرتے ہیں تو کٹھا کرتے ہیں اور جو element repeat ہو رہا اس کو ایک دفعہ لکھتے ہیں اور ترتیب سے لکھتے ہیں تو 1 2 3 4 اور 5 اور یہ دوبارہ کس equal آگیا a equal آگیا اور same یہ چیز اگر آپ intersection کے لئے کرتے ہیں for example اس ہی a کریں یعنی a کی a کے ساتھ intersection کر لیں intersection میں common element لکھنے ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے element common ہی ہیں تو سارا set ہی آ جائے اور دوبارہ سے آپ کے پاس a آ جائے گا تو اس طرح آپ proof کر سکتے ہیں اصل میں question number 6 statement یہ آتا تو اس نے a set رکھ لیا 1 2 3 4 اور 5 جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کے دیگا کوئی بھی set رکھیں گے b c d یعنی کوئی element ان میں رکھ لیں گے تو یہ intersection اور union کے لیے بات hold کر رہی ہوگی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی set کا اپنے ساتھ union لیں تو وہ اس ہی equal آتا ہے اور کسی set کا اس ساتھ اگر intersection لیں تو وہ بھی اپنے equal ہی آ جاتا ہے next question number 7 question number 7 ہے ہمارے پاس کہ اگر you جو ہے اس طرح کا question ہے کہ you اگر ہم لے لیں 1 2 3 4 and so on 20 تک اور اس میں a set ہم لے لیتے ہیں 1 3 5 so on 90 تک یعنی کہ ہم نے set up odd number لے لیا تو first part ہم نے جو proof کرنا ہے وہ یہ ہے کہ union a compliment u equal آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں a union a compliment سب سے پہلے a تو میرے پاس ہے لیکن a compliment نہیں ہے تو a compliment میں پہلے نکال لیتا ہوں u minus a یہ دیکھیں u میں سے a کو minus کر دینا جب u میں سے a کو minus کر دوگے مطلب u میں تو one سے لے 20 تک element ہے آپ نے اس میں سے یہ odd number جو ہیں یہ minus کر دینا پیچھے even number رہ جائیں گے یعنی کہ two four six eight and so on اور twenty تو یہ آپ کے پاس a compliment آگئے اب آپ نے find کرنا a union a compliment یعنی a آپ کے پاس set ہے one three five nineteen تک ٹھیک ہے اور union کرنا a compliment a compliment یہ ہے یعنی کہ two four six eight and so on اور twenty جب ان کا union کرو گے اکٹھا کرو گے one two three four and so on اور یہ twenty تک یعنی اکٹھا کر کے سارا set آجے اور یہ دوبارہ کس کے equal آپ کے پاس آگیا ہے یہ u کے equal آگیا اور یہ اپنے proof کرنا تھا اسی طرح ایک intersection لیا جائے u کے ساتھ ایک intersection لیا جائے u کے ساتھ یعنی second part کرنا کہ a intersection u جو ہے وہ equal آئے گا تو چیک کرتے ہیں a intersection u یعنی a جو ہے one three five and so on nineteen ہے اور اس کا intersection کرنا u کے ساتھ u کیا ہے one two three four and so twenty تو آپ دیکھ سکتے ہیں intersection میں ہم نے common element لکھ نے ہوتے ہیں تو common کون سار ہے one آ رہے three اس میں بھی ہے three five seven so on nine تو یہ دوبارہ اگر آپ چیک کریں تو دوبارہ a equal آ چکے ہے آپ کا set تو اس طرح یہ question number seven جو ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکے آگے next ہم چیک کرتے ہیں question number question number ہمارے پاس eight question number eight کی statement یہ from suitable properties of union intersection کہتے کہ properties properties of union and intersection use کر کے لئے use کر کے ہم نے یہ باتیں proof کر نی ہے for example first part ہے a intersection a union b is equal to a union a intersection b ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے یہ چیز proof کر نی ہے properties کو use کر کے left hand side ہم select کر لیتے ہیں left hand side کیا ہے a intersection a union b ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اگر آپ دیکھیں na distributive law یہ a intersect ہو رہا ہے یعنی bracket use ہو رہی ہے تو یہ a intersect کریں گے اور a intersect کریں گے اس کے ساتھ بھی تو ہم 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 بات پروف کر لی which is equal to right hand side اس طرح آپ یہ بات پروف کر سکتے ہیں next اس کا second part ہے a union a intersection b is equal to a intersection a union b ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح سے ہی ہمارے پاس ایک بس ہمارے پاس left right hand side سی left hand side ہے اسی طرح سے ہم اس کو بھی کریں گے کہ اگر ہم left hand side لے لیتے ہیں a union intersection b ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a union ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی a union ہوگا a کے ساتھ بھی ٹھیک ہے درمیان میں کیا لکھا intersection یہ درمیان میں intersection پھر یہ والا جو a ہے یہ union ہوگا b سے a union ہے b تو ابھی آپ نے ایک بات proof کی تھی پہلے کہ اگر کسی set کا اپنے ساتھ union لے یعنی یہاں پہ property use ہوئی ہے distributive law اور یہاں پہ a union a سے کریں گے دوبارہ a ہی آنسر آئے گا a intersection a union b صرف میں نے a union a کی جگہ پہ کیا لگا دیا a لگا دیا کیوں کیونکہ میرے پاس a کا جب بھی a کے ساتھ union کریں گے تو آنسر a ہی آئے گا تو اس طرح ہم یہ بات لکھ سکتے ہیں which is equal to right hand side تو اس طرح یہ question number 8 کا جو ہے first and second part جو ہے complete ہو چک ہے آپ نے properties use کر کے یہ بتا دیا کہ ہم اس کو اس طرح سے proof کر سکتے ہیں تو اس exercise میں جسٹ آپ نے اتنے ہی question کرنے ہیں اور آپ کے slaybers میں یہاں تک ہی question شامل ہیں یہ جو جو میں پارٹس علاوہ اگر آپ باقی اس کے parts کر لیتے ہیں تو well and good آپ کو اچھی سمجھ آج ہے تو آج کا lecture یہاں ہی ہتم کرتے ہیں next lecture میں ہم next exercise start کریں گے اگر کسی کو کوئی issue ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں مجھے personally message کر کے بتا سکتے ہیں اور kindly تمام student یہ بات سن لیں کہ آپ لوگ یہ پورا lecture دیکھنے کے بعد کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیا کریں اور yes یا okay کا کمنٹ کریں تاکہ آپ سب کی attendance mark ہو جائے otherwise آپ لوگوں کی attendance mark نہیں ہوگی جتنے لوگوں کا کمنٹ آیا ہوگا اور جتنے کمنٹ okay آیا ہوگا صرف انہی کی جو present mark ہوگی otherwise website mark ہوں گے thank you very much allah hafiz